موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار بھر اسلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں بڑا سا واک ہے تو اس کا چولا جو ہے وہ پری ہیٹی ہے لیکن ہم اس کو اب میڈیم ہائی کر دیتے لو پیون تھا اور اس میں ہم ڈالیں گے ثری پورت کپ تیل اگر آپ چاہیں تو زیادہ ڈال دیں کیونک کڑھائی میں ہمیشہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور چاہیں تو کم ڈال دیں اور آپ اس میں ہم چکن ڈالیں گے دیکھیں یہاں ہمیں پاس چکن with bone ہے جو کہ اراؤنڈ ہے چار پاؤنڈ یعنی دو کیلو کے آسپاس دھل دھلا کے بچاری شاور لے کے اور یہاں بیٹھی بھی ہے تو اس کو ہم ڈال دیتے ہیں تیل میں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے تین تیز پتے اور 5-6 چھوٹی الائچیاں اور اب اسے ہمیں بھوننا ہے فلیم جائے ہم نے ہائی رکھی ہے میسے کلیے ہمیں اتنا اسے بھوننا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے چکن جب آپ واش کریں تب پانی والی جو جلدی جلدی میں واش کر کے لے کے ڈال دیتا ہے نا وہ والی مت لیجے گا جیسے میں نے بھی سٹرینر میں اسی لیے رکھی تھی کہ اچھی سی ڈرائے ہو جائے کیونکہ یہ برنا پانی بہت ریلیز ہوگا تو ہمیں پانی نہیں چاہیے یہاں دیکھیں چکن کا کلر جو ہے وہ almost change ہو گیا ہے اور اس کو لگے ہیں سات منٹ کے آس پاس تب اس میں ہم ڈالیں گے 2 تی سپون نمک 2 تی سپون کالی میچوکا پاوڈر اور 2 تی سپون وائٹ والی پیپر اگر نہ ہو تو کالی میچ چھوڑی زیادہ ڈال دیں چٹا خیددار اور مزیددار بنائیں گے اور ساتھ ہی اس میں اب ہم ڈالیں گے 2 تی سپون بھر کے لسن کا پیسٹ اور 2 تی سپون بھر کے ادرک کا پیسٹ اس کو مکس کریں گے اچھے سے بس 2-3 منٹ اس کے ساتھ بھی بھونیں گے دیکھیں 2-3 منٹ ہو گئے ہیں کالی مرچوک کے ساتھ ادرک لستن کے ساتھ بڑے اچھے سے چکن جو ہے تب اس میں ہم ڈالیں گے یہاں دیکھیں ہمیں پاس پیاز کی پیوری ہے گرائنڈر میں ڈال کے پس میں نے اس کو گرائنڈ کر دیا ہے پانی بانی سب کے سمیت ہے اور یہ اراؤنڈ ایک کپ ہے میں نے اتنی بھالی چار پیاز لیتی میڈیم سائز کی تو اس کو اب سارا نہیں ڈالیں گے ہے ایک کپ لیکن تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو ڈھونیں گے سائے ڈالنے سے کیا ہوگا بہت لیکویڈ ہو جائے گا اس میں تو ابھی آدھی ڈال دی اور آدھی تھوڑا دیر میں ڈال دیں گے چلے اب آدھی پیاز ہم اور ڈال دیتے ہی بابل 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 گاڑا گاڑا سا ہو گیا تو تھک سا ہو گیا پانی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپول بھر کے ہری مرچ کوٹی بھی بھر کے بلکل اب اس کو جب تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا پانی سارا غائب نہ ہو جائے لیکویڈ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے جب تک لیکویڈ آل موسٹ ہمارا غائب ہو گیا ہے تب اس میں ہم ڈالیں گے یہاں دیکھیں ہمارے پاس ڈیڑھ کپ دہی ہے اس کو پھٹ لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹی سپون کالی مرچ ہے دو ٹی سپون سفید مرچ ہے ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر دو ٹی سپون ناماک اور ایک ٹی سپون دھانیا پاوڈر یہ سب چلا جائے گا اس میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب یہ ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں کچھ ہری مرچے ڈال دیں گے یہ زیادہ تیز نہیں ہے اور مکس کر لیں گے اچھے سے ابھی تک ہم نے continue ہائی فلیم پہ ہی اسے پکایا ہے تو یہ ملا دیں گے ابھی بھی ہائی فلیم ہے اور یہ ملانے کے بعد یہ جرسے اچھے سے مل گیا آپ کریں گے اس کو میڈیم ہائی میڈیم تو میڈیم ہائی رکھیں ڈیپینڈس آپ کی چکن جو ہے وہ کتنا فاس گل جاتی ہے اگر سلو گلتی ہے تب آپ میڈیم تو میڈیم لو کر لیں اور میری جو ہے وہ جلدی گل جائے گی تو میں میڈیم ہائی رکھ رہی ہوں اس کو کبر کر دیتے فور 8-10 میٹس تو چلے 8-10 میٹ میں ملتے ہیں دیکھیں 8-10 میٹ ہو گئے تو آپ کھولتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوش خوش ہے اب اس کے ادھر ہم کچھ چیزیں ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے آس پاس نیبو اور یہ ہمارے پاس ادھرک جولین کٹی بھی ہے تو یہ ایک ٹیبل سپون یہ ڈال دیں گے ساتھ ہی یہ ہری مرچے جو ہم نے بچا کے رکھی تھی کچھ وہ ڈال دیں گے اور اس کو ہلا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے کریم تو یہاں میرے پاس ایک کپ کریم ہے اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو ملائی ہو تو وہ ڈال دیں گاڑی گاڑی اگدم دو ٹیم ٹیبل سپون ڈال دیں بڑا مزے کا ہو جائے گا تو چلے یہ ڈال دیتے ہیں ملا لیتے ہیں تو بس اسے ہم تین چار میرٹ جو ہے وہی میڈیم پہ رکھیں گے چلے چولے کو کرتے ہیں بن اور شاندار خوش مویں آپ کو بھی دیتے ہیں وان ٹو اور یہ تری دیکھیں کیسا شاندار لگ رہا ہے خوش خوش لگ رہا ہے چلے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں موسیقا موسیقا واندہ موسیقا 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 بڑی کھڑی کھڑی سی ہو جاتی ہے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ لوگ بھی کیجئے گا اس طرح تو دیکھا کیسے جٹ پٹ آپ لوگ کی فرمائشوں پر وائٹ کڑھائی بنا لیا اور اب میں تپا تپا کے کھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ لگ کیسا رہا ہے میری ہے موسیق 4 موسیق 5 ریشم جیسی بوٹی ہے چڑاکہ دار مذہت دار یقصیب لگتین لگے گئی تو تو وائٹ کھڑا ہے اور پھر پڑا چلے گا ایسے چڑاکھے پٹاکھے ہیں اس میں بلا آگیا ایک بائٹ تو آپ لوگ کے لئے بنتا ہی ہے ہم 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 خطرنات ہم 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 بلا جائے گا آپ لوگ کے لئے جب بنایں گے آپ لوگ کے لئے جون اٹھے گا بنانا بنتا ہے تو چلے جلدی لئے جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ پھر لوٹکا ہوں گے سمپل فان و خطرناک رشتبی کے ساتھ لب یوال بائی اللہ حافظ